ہلو فرنڈس بلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل پریدھیس برڈ تو فرنڈس آپ لوگ جی جی ماں کے اپیسوٹ میں دیکھیں گے کی گائتری کے آنکھوں میں پٹی بندی ہوتی ہے اور پیر میں کانچ لگنے ہی والی ہوتی ہے تب ہی سویس اپنے ہاتھ سے گائتری کے پیر کو روکتا ہے اور کانچ لگنے سے بچاتا ہے اور سویس کہتا ہے کانچ کا ٹکڑا گرا تھا آپ کو لگ جاتا اور پھر گائتری کہتی ہیں جگ جگ جیو بیٹا اور پھر منگلہ کہتی ہیں آرے ہمارے سویس بابا پہ تو ایسے ہی آسیرباد کی برسات ہوتی رہتی وہ ہی اتنے دل کے بھلے اب ایسی ماں کی کوک سے جن میں لیا ہے تو سنسار تو آبیں گئی ہی نا اور پھر فرنڈس آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی بیدھان کہتا ہے چلو کچھ نہیں کھیلتے ہیں ہم لوگ اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے بیدھان بچوں سے کہتا ہے چھپا چھپی کھیلوگے کیا کھیلوگے اور پھر سویس کہتا ہے بیدھان کو ایسا گیم سوچو جو ہم بڑے بھی کھیل سکیں اور پھر نیتی آتی ہے اور کہتی ہے ایک گیم سوجا ہے اور پھر وہ بیدھان کے کان میں بتاتی ہے اور پھر تب ہی بیدھان کہتا انٹرسٹنگ اور کہتا ہے بھئیہ مجھے پانچ منٹ دیجئے ہمیں کچھ تیاریاں کرنی ہوں گی اور پھر فرنڈس آپ لوگ آگے دیکھیں گے سبھی لوگ ہوتے ہیں اور پھر بیدھان کہتا ہے اب اگلا گیم جو ہم کھلانے جا رہے ہیں اور پھر نیتی کہتی ہے اس کا نام ہے اور پھر بیدھان کہتا ہے کال کوٹری میں اور پھر نیتی کہتی ہے کالے چور کال کوٹری میں کالے چور اور پھر بیدھان بتاتا اس میں دو ٹیم سے چونی جائیں گی ہر ٹیم کے ایک پلیئرز کو کال کوٹری میں بند کر دیں گے اور تب ہی سوم کہتا ہے کیوں نہ منگلہ کو کال کوٹری میں بند کر دیں اور چابی کو دریہ میں ڈال دوں گا میں اور تب ہی منگلہ کہتی ہیں تنے ناددیاں میں پھیک دیں اور پھر بیدھان کہتا ہے سو منگ کر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اور منگلہ آنٹی ایک ساتھ کالکوٹری میں بند ہو جائیں اور تب ہی اترا دے بھی کہتی ہیں بیدھان آگے بڑھیں اور پھر بیدھان کہتا ہے تو دونوں ٹیم ایک ساتھ مل کے چاہ بھی ڈھونیں گی جو گھر میں کہیں چھپی ہوئی ہے اور اس کے لیے کلوز ہوں گے سراخ اور پہلا کلو میرے پاس ہے اور اگلا کلو آپ کو بہاں ملے گا جہاں یہ والا آپ کو لے کر جائے گا اور پھر منگلہ کہتی ہیں لیکن یہ کیسے تم لوگ تیہ کرو گے کہ کسے کالکوٹری میں ڈالنا ہے اور پھر بیدھان کہتا ہے اس کے لیے ٹوکنز ہوں گے اور پھر ٹوکن کو منگواتا ہے بیدھان اور کہتا ہے سب کو ٹوکنز دیے جائیں اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ بیدھان کہتا ہے میں دو نمبر چنوں گا اور ان ٹوکنز میں جس کا بھی نمبر ہوگا انہیں کالکوٹری میں بند کر دیا جائے گا اور پھر پہلا نمبر نکال کے دیتا ہے بیدھان اور کہتا ہے بارہ اور پھر سبھی اپنا ٹوکن دیکھنے لگتے ہیں اور پھر بیدھان کہتا ہے کس کا نمبر ہے بارہ اور پھر گائتری کہتی ہے میں اور پھر تب یہ بیدھان کہتا ہے تالیاں کالکوٹری اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے فالگونی کہتی ہیں اگر پاپا اور گاہتری جی ایک ساتھ کار کوٹری میں بند ہو جائیں تو ایک دوسرے سے بات کر کے پرانے گلے سکوے دور کر سکتے ہیں پلیس اگلا نمبر پاپا کا ہی نکالنا اور پھر بیدھان کہتا ہے اب دوسرا نمبر اور پھر نیتی دوسرا نمبر دیتی ہے اور پھر بیدھان بتاتا ہے پڑھ کے تو اب دوسرا نمبر ہے اور کہتا ہے کوئی بتا سکتا ہے کون سا نمبر ہے اور پھر نیتی کہتی ہے بدھان زیادہ پوٹیج مت کھاؤ جلدی بتاؤ اور بدھان کہتا ہے سیبن اور سب ہی اپنا ٹوکن دیکھتے ہیں اور سیبن نمبر فالگونی کا ہوتا ہے اور پھر فالگونی کہتی ہے ساتھ تو میرا نمبر ہے اور جینت فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے اپنا ٹوکن نمبر نہیں دیکھا ہوتا ہے اور تب ہی فالگونی ان کے ہاتھ سے ٹوکن نمبر بدل دیتی ہیں تب ہی بیدھان کہتا ہے سب اپنے اپنے ٹوکنز نمبر دکھاؤ اور پھر بیدھان کہتا ہے کس کا نمبر ہے سیون اور پھر تب ہی فالگونی کہتی ہیں پاپا نے اپنا نمبر نہیں دکھایا اور پھر جیانت بتاتے ہیں میرا نمبر ساتھ ہے اور کہتے ہیں کیا ہوا اور پھر بیدھان کہتا ہے آپ کو اور گائتری آنٹی کو ساتھ میں کالکوٹری جانا پڑے گا اور پھر آگے بیدھان کہتا ہے تو دیکھنا ہے کہ اب کون سے سپر ہیروز انہیں کالکوٹری سے چھڑائیں گے اور پھر تب ہی اترادے بھی کہتی ہیں میں اور پھر بدھان کہتا ہے کام ہو یا کھیل میری موم ہمیشہ آگے آتی ہے اور پھر سوم کہتے ہیں ہاں میڈم جی مہان ہے کھیل اور کھلاڑیوں کی سان ہے اور میں بھی میڈم جی کے ساتھ کھیلوں گو اور پھر بدھان کہتا ہے اور اب ان کے خلاب کون کھڑا ہوگا کون ہے وہ دوسرا سپر ہیرو اور پھر تب ہی فالگنی اپنا ہاتھ کھڑا کرتی ہیں اور پھر بدھان کہتا ہے آج کے گیم میں میری دونوں ماہوں کے بیچ میں کامپٹیشن ہوگا اور پھر منگلہ کہتی ہیں لیکن دو ماہ وہ کیسے اور پھر بدھان کہتا ہے وہ ایسے ایک میری ماہ اور ایک بھابی ماہ اور پھر فرینڈز آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی اترادے بھی کہتی ہیں مجھے پتا تھا کہ تم ہی میرے سامنے آکے کھڑی ہو جاؤگی اصل جندگی میں میرے سامنے آکے کھڑی رہتی ہو پھیل میں کھڑے رہنے کا موقع کیسے چھوڑو گی میرے سامنے ہارنے کا بڑا سوک ہے تمہیں اور پھر فالگنی کہتی ہے آپ کی بہوں ہوں ساسوما آپ کی دکھائی گئی رہا پر ہی چل رہی ہوں کبھی ساتھ ساتھ تو کبھی آمنے سامنے جہاں آپ بہی میں اور پھر اترادے بھی کہتی ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہارنے کے لئے تیار ہو جاؤ اور پھر فالگنی کہتی ہے میں ہاروں یا جیتوں پیار جیتنا چاہیے سچ جیتنا چاہیے اور جو صحیح ہوتا ہے بہی جیتتا ہے اور تب ہی اترادے بھی کہتی ہیں گلت جواب ہمیشہ طاقت بھر جیتتا ہے اور پھر فرنڈز آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی جینت اور گائتری کو بند کر دیتے ہیں کمرے میں اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے کی پہلا کلو بیدھان دیتا ہے چابی کے لئے محنت ہے کرنی جیسی کرنی بیسی بھرنی اور پھر سوم کہتے ہیں بھرنی کیا ہو بے ہے بھر بھر کے تو بھرنیا رکھی ہیں اور پھر فرنڈز آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی پہلا کلو فالگونی پاس کر لیتی ہیں اور پھر کلو کو جلا دیتی ہیں اور پھر اترادے بھی سوم سے کہتی ہیں پرچی مل تو گئی لیکن جلی ہوئی اور پھر آگے کہتی ہیں سوم ایک کام کرو مہراد یا ہریہ سے پوچھو کی چابی کہاں ہے انہیں پکا پتا ہوگا اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے بچے کہتے ہیں سوریس ڈرائیور ایک بات پوچھو تم اتنے اچانک امیر کیسے بن گئے اس بڑے محل میں رہنے بھی لگے ہو کوئی لوٹری وٹری لگی ہے کیا اور پھر سویس کہتا کوئی لوٹری وٹری نہیں لگی میں پہلے سے اسی گھر میں رہتا تھا اور پھر بچے کہتے ہیں تو ہم سے جھوٹ کیوں کہا کہ تم ایک ڈرائیور ہو اور پھر سویس کہتا وہ کبھی کبھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے نا اور پھر بچے کہتے ہیں میری ماں تو کہتی ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور پھر سویس کہتا ماں بلکل صحیح کہتی ہے لیکن کبھی کبھی کسی کی خسی کے لیے کسی کے فائدے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن جس میں کسی کا نقصان نہ ہو اور کہتے ہیں بچوں کو لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں بچے کہتے ہیں فالگونی جی جی کبھی جھوٹ نہیں بولتی اور پھر بچے کہتے ہیں اگر فالگونی جی جی نے جھوٹ بولا بھی ہوگا تو جرور تو ساید کسی کی بھلائی کے لیے ہی بولا ہوگا اور پھر دوسرا بچہ کہتا ہے کی جرور بٹو کے بھلے کے لیے اور کہتے ہیں اگر فالگونی جی جھوٹ بول سکتی ہیں تو بٹو کی بھلائی کے لیے اور پھر سویس یاد کرتا اور کہتا ہے بچوں سے تھینکیو 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 اتنی چھوٹی سی بات میرے دماغ میں کیوں نہیں آئی اور پھر فرنڈز آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ فالگونی کو چابی مل جاتی ہے اور فالگونی جیت جاتی ہے لیکن اترا دی بھی پیر لگا کے فالگونی کو گرا دیتی ہے اور چابی سوم اٹھا لیتے ہیں اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے اترا دی بھی درباجہ کھولتی ہیں اور دیکھتی ہیں جہن تگایتری کے ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسے ہی فرنڈس آگے اور بھی بہت کچھ دیکھیں گے آپ لوگ تو ابھی کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی تو فرنڈس اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کر دیجئے گا لائک چینل پر نئے ہے تو چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا جس سے کہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے تو میں ملتا ہوں جلدیک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے بائی بائی